پنجاب کے مختلف شہروں میں دھون کا راج حد دے نگاہ انتہائی کام شدید دھون کے باعث موٹرو وے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن کا کھر قسم کی ٹرافک کے لئے بن موٹرو وے ایم ٹری فیس پور سے درخانہ ایم فور شام کوٹ سے پنڈی بھٹیاں اور ایم فائیب شیر شاہ سے زاہر پیر تک بن لاہور سیال کوٹ موٹرو وے بھی ٹرافک کے لئے بن قصور میں دھون کے باعث ٹرافک ہاتھ ساتھ سترہ افراد زخمی ترجمان موٹرو وے کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہلائی اقوامی متحدہ کی جرنل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگبندی کی قرارداد بھاری اکسریت سے منظور قرارداد کے حق میں ایک سو تری پن جوکہ مخالفت میں دس ووٹ پڑے ووٹنگ کے عمل میں تائیس ممالک نے حصہ نہیں لیا قرارداد میں تمام یرنگمال افراد کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ پاکستان کے جانب سے قرارداد کی بھرپور حمایت اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کوشی کا ارتکاب کر رہا ہے غزہ میں فوری جنگبندی کی جائے پاکستانی مندوب مونیر اکرم غزہ پر ممباری سے اسرائیل عالمی برادری کے حمایت کھونے لگا امریکی صدر جو بائیڈن کا اعتراف کہا اسرائیل وزیر آزم کو اپنی سخت پالسیاں بدلنے کی ضرورت ہے قطر اور مصر سے سو یر غمالیوں کی رہائی کی بات کی ہے نیتن یاہو کی پالسیاں یر غمالیوں کی رہائی خطرے میں ڈال سکتی ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس جانگ کربی نے بھی اسرائیل کی جانب سے نہتے شہریوں پر سفید فاس فورسط کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر بارود کی برسات خان یونس میں فضائی حملے کے دوران ایک ہی گھر کے دس افراد شہید ہو گئے رفا میں سات بچوں اور پانچ خواتین سمیت بیس فلسطینی شہید اب تک شہدہ کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار سے زائد ہو گئی پچاس ہزار فلسطینی زخمی غزہ میں جاری جاریت کے خلاف مغبوضہ مغیبی کنارے میں فلسطینیوں کی ہرطال مارکٹیں دکانیں سکول اور کالج بن دہشت گردی میں افغان ناصر کے ملوث ہونے کا معاملہ پاکستان کا افغان و بوری حکومت سے شدید اعتجاج افغان ناصر ملمور دفتر خارجوں نے طلب اعتجاج مراسطہ حوالے کیا گیا دیائی خاند حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی سے وابستہ ایک دہشت گرد گروپ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے حملے کے نتیجے میں 23 سیکیروٹی اہل کاروں کی شہادت ہوئی افغان حکومت دہشت گرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرے حملے کے مرتقی بفراد اور ٹی ٹی پی کے قیادت کو پکڑ کر حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے افغان و بوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے ترجمان دفتر خارجوان اڑیالا جیل میں سائفر کیس کی سمات آج ہوگی خصوصی عدالت کے جد جب الحسنات تزول کرنین سمات کریں گے سابق شرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد گریشی پر فرد جرمائید کی جائے گی گزشتہ سمات میں فرد جرمائید نہیں ہو سکی تھی دونوں ملزمان خصوصی عدالت میں پیش ہوں گے نوان شریف کو عدالت سے ایک اور بڑا ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کر دیا قائد مسلم ایک دون کے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل منظور عدالت نے اعتصاب عدالت کا فیصلہ کل ادم خرار دے دیا چیف جوست سامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے العزیزیہ کیس ڈیمانڈ بیک کر کے یہ ٹرائل کرنے کی نیب کی استعداہ ایک بار پھر مسترد کر دی سابق وزیر آزم نوان شریف عدالت پیش ہوئے اعتصاب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں نوان شریف کو ساتھ ساتھ قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی پوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات آج ہوگی جوستیس سردار تاریخ مسعوب کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بنچ سمات کرے گا سپریم کورٹ نے مقدمے کے تمام فریقین کو نوٹس جواری کر رکھے ہیں جوستیس ایجازو لیسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بنچ نے تائیس اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کل ادم قرار دیا تھا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کی توہین کا کیس سمات آج رڑیالہ جیل میں ہوگی الیکشن کمیشن نے کاؤس لیس جاری کر دی سابق وزیراعظم اور سابق وزیر اطلاعات فواز چوہدری پر پردے جرمائد ہونے کا امکان سٹیٹ بینک نے مونٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرائع سود کو 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ مستلسل چوتھی مونٹری پولیسی میں شرائع سود کو برقرار رکھا گیا ہے فیصلہ گیس کی قیمتوں اور مہنگائی کو مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے معاشی شرائع نمو دو آشاریہ ایک فیصد رہنے کی توقع ذریع پیداوار میں بہتری آ رہی ہے عالمی صدح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے سٹیٹ بینک کا علامیہ